السلام علیکم سامعین آؤ قرآن سیکھیں آسان طریقے سے تقریباً ایک مہنے سے نوانے قائدے کا ویڈیو میں نہیں بنا رہا تھا بہت سارے لوگوں نے ریکویسٹ کی گزارش کی کہ آپ پھر سے نوانے قائدے کا آغاز کریں تقریباً چھے پارٹ ہو چکا تھا تو پھر آج سے یہ ویڈیو شروع کر رہا ہوں تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ خواہش مند ہیں تو ضرور دیکھیں اور آسان طریقے سے نوانے قائدہ کو پڑھنا سیکھیں اور اس کے بعد قرآن پڑھنا سیکھیں مسلمانوں کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے کہ انہیں قرآن پڑھنا آنا چاہیے بہت سارے لوگ ہیں جو نوانے قائدہ پڑھ چکے ہیں لیکن وہ اچھے طریقے سے نہیں پڑھ پاتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو پڑھے ہی نہیں ہیں تو ان کے لئے بہترین ہے ایک موقع کہ وہ یوٹیوب سے سیکھ سکیں تو میں چھے پارٹ تک پڑھا چکا تھا الٹا پیش تک یہاں تک ہو چکا تھا میرا یہ مکمل الٹا پیش تک ہو چکا تھا ویڈیو تو ایک مرتبہ ریپیٹ کر لیتے ہیں دوبارہ دہرال لیتے ہیں چلیئے شروع کرتے ہیں پھر سے اعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھے سامین با تا فا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد ضا عین غین فا قاف کیف لام مین نون واو ہا حمزہ یا یا یہ اس کے حروف ہیں الگ الگ یہ میں پڑھا چکا تھا اور اس کے پہچاننے کا طریقہ ہے جو میں آپ کو بتا بھی چکا تھا اس اب حرف پہچاننے کا طریقہ ہے موٹا موٹی میں آپ کو سکھا رہا ہوں کیونکہ تختی الٹا پیسے شروع کرنا ہے حرکات ٹھیک ہے یہ ہو گیا زبر زبر حرف کے جو اوپر ہوتا ہے اسے زبر کہتے ہیں اسے بھی تھوڑا بھی نہیں کی جا جاتا ہے ہر تختی کے اوپر کچھ لکھا رہتا ہے قائدہ دیکھیں زبر زیر پیش زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں اب ہر تختی میں مطلب ہجہ اور روان دونوں پڑھانا ہے تو یہ میں پڑھا چکا تھا اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو جا کر دیکھ لیں زیر کو معروف پڑھا جائے اور مجھول آواز سے بچ جائے دیکھیں زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور مجھول معروف کیا ہوتا ہے معروف جیسے حمزہ زیر ای بازیر بی مجھول بازیر بے اسے بچنا ہے ٹھیک اب پیش پیش کو بھی معروف پڑھا جائے اور مجھول آواز سے بچا جائے تھوڑا بھی نہ کھینچیں پیش یہ گول جیسا راتا ہے ایسے پڑھیں گے حمزہ پیش او با پیش بو علیب پیش او با پیش بو مجھول کیا ہوگا علیب پیش او با پیش بو اس آواز سے بچنا ہے آپ دیکھئے حروف مدہ مدہ کے معنی کھیچنے کے آتے ہیں علیب یا واو ان کو تھوڑا کھیچ کر پڑھایا تھا جیسے حمزہ علیق زبر با علیق زبر با یہ پتہ چلنا چاہیے یہ پڑھا چکا ہوں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں پیچھلی ویڈیو میں جا کر جس پر جزم ہو جس یا پہ جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو دیکھیں جس یا پہ زیر ہے اس سے پہلے جزم ہے اور اس سے پہلے زیر ہے تو اس کو کھیچ کر پڑھیں جیسے حمزہ یا زیر ای علیق بھی بول سکتے ہیں حمزہ بھی بول سکتے ہیں لیکن اصول ہے کہ جس علیق پر زبر زیر پیش آ جائے وہ حمزہ ہو جاتا ہے جس واو پہ جزم ہوا اور اس سے پہلے پیش ہو واو پہ جزم ہے اور اس سے پہلے پیش ہے اس کو بھی کھیچ کر پڑھیں میں پڑھا چکا ہوں اور کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش یہ کھڑا زبر علیف کے برابر ہوتا ہے کھڑی زیر یا کے برابر اور واؤ الٹا پیش واؤ کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں تک اپنا سبق ہو چکا تھا تو آج شروع کرتے ہیں تختی نمبر پانچ سے ٹھیک حروف لین حروف لین دو ہیں علیف اور واؤ واؤ اور یا ٹھیک دیکھیں یہ واؤ کا ہے حروف لین دو ہیں واؤ ساکن سے پہلے زبر ہو دیکھیں واؤ ساکن سے پہلے زبر ہو یا ساکن سے پہلے زیر ہو ان دونوں حروف کو نرم آواز سے جلدی ادا کریں حروف لین بھی معروف آواز سے پڑھے جاتے ہیں مطلب مجھول آواز سے بچا جاتا ہے ٹھیک ہے کیسے پڑھیں گے حمزہ واؤ زبر آو با واؤ زبر باو تا واؤ زبر تاو کھیچیں گے نہیں تا واؤ زبر تاو نہیں تا واؤ زبر تاو سا واؤ زبر سو جین واؤ زبر جو حا واؤ زبر حو خا واؤ زبر خو دال واؤ زبر دو زال واؤ زبر زو را واؤ زبر رو زا واؤ زبر زو سین واؤ زبر سو شین واؤ زبر شو سواد واؤ زبر سو واد واؤ زبر زو تو یہ تو الگ الگ تھا اب اسے ملا کر کسے پڑھتے ہیں دیکھیں بہن سے لوگ پڑھیں گے میم کو نہیں کھیچنا ہے واو سے پہلے اگر پیش ہوگا تو واو کو کھیچیں گے لیکن یہاں پہ زبر ہے اسے حرف لین ہے اور اسے آسان طریقے سے نرمی سے پڑھیں گے سومو سواد واو زبر سو نمی پیش مو سومو سین واو زبر سوفا زبر فا سوفا کوسرہ کاف واو زبر قو سا زبر سا را زبر را کوسرہ شین زبر شا را واو زبر راو شرو ہا پیش ہو شروح یا کھڑا زبر یا قو واؤ زبر قو یا قو میم زیر می یا قو می یا کو کھیچیں گے کیونکہ کھڑا زبر ہے جیسے یا قو می میم پو نہیں کھیچیں گے یا قو می نہیں پڑھیں گے یا قو می کھیچنا نہیں می پڑھنا ہے مو او دتو اولٹا پیش کو کھیچیں گے میم واؤ زبر مو ہمزا اولٹا پیش مو او دا زبر دا مو او دا پیش تو مو او دتو یہ واو کا ہو گیا اب یا کا دیکھتے ہیں یا سے پہلے زبر ہو تو یا حرف لین ہوتا ہے جیسے علیف یا زبر اے حمزہ پڑھیں گے کیوں پڑھیں گے حمزہ علیف کو کیونکہ علیف پہ زبر ہے علیف پہ زبر زیر پیش کچھ بھی آئے گا تو وہ حمزہ ہو جائے گا حمزہ یا زبر اے با یا زبر بی تا یا زبر تے سا یا زبر سے جیم یا زبر جے حا یا زبر حی خا یا زبر خی دالیا زبر دی زالیا زبر زی را یا زبر ری زا یا زبر زی سین یا زبر سی شین یا زبر شی صاد یا زبر سی زواد یا زبر ضی طا یا زبر طی زوا یا زبر ضی عین یا زبر عی غین یا زبر غی فا یا زبر فی قاف یا زبر قی کاف یا زبر کی قاف کو توڑا موڈا کر کے پڑھیں گے حلق سے قاف قاف تھوڑا حلقہ قاف قاف یا زبر کی لام یا زبر لئی مین یا زبر مئی نون یا زبر نئی واو یا زبر وئی ہا یا زبر ہی حمزہ یا زبر ائی یا یا زبر یئی اللہ اللہ ہم نے پڑھ لیا بسم اللہ آئیں اس کو بولتے ہیں ماشق اینا اینا غلط اینا حلق یا زبر ائی نون زبر نا اینا سواد یا زبر صیف فپشفو صیفو علیب زبر ائی یا حمزہ زبر ائی با زبر با ابا آبا نہیں ابا کیوں زبر ہے اس لئے دونوں زبر دل دی پڑھیں ابا واو یا زبر بائی ابا وئی حاضر ہی ابا وئی ہی یا پہ کھڑا زبر کھیچے یا لیتنی یا کھڑا زبر یا لام یا زبر لئی یا لیتا زبرتا یا لیتا نون یا زینی یا لیتنی او حیتا علیب واؤ زبر او حایا زبر حی او حیتا زبرتا او حیتا عینیا زبر عائی نون یا زبر نئی عینائی نون زینی عینائی نی لا مالیب زبر لا رایا زبر رائی لا رائی با زبر با لا رائی با غیری غینیا زبر غی رایا زیر ری یا سے پہلے زیر ہو تو کچیں گے غیری کہیں پر نہیں کچھائے گا با یا زبر با یا نون زبر نہ با یا زبر یا با یا دالیا زبر دے با یا یا دی حاضر ہی یا پیشیو نون رد زبر نا کچھیں گے توڑا یو نا دالباؤ زبر دو یو نا دو نون زبر نہ یو نا دو نہ حی حاتا حی زبر حی حالی زبر ہا ہی ہا تا زبرتا ہی ہا تا او جسا 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 جلی سلیمانو سلیم کڑا زبر سلیمانو پیش نو سلیمانو فتعالینا فا زبر فا تا زبرتا آج یہ حروف لین مکمل ہو چکا کل اسے مشک کریں گے تمام حرف حرکات آ جائیں گے زبر آئے گا کھڑا زبر زیر بایا زربی بایا زبر تمام حرکات اس میں شامل ہو جائیں گے کل اسے مشک کریں گے تب تک کے لئے آپ ان پیچھے تمام ویڈیوز کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے اور آپ کو آسانی سے قرآن پڑھنا آسکے